الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحاب اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلیندر احدکم من يخالل یہ ابو دعود اور ترمزی کی حدیث ہے چھوٹی سی حدیث ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھ لے اچھی طرح سے کہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے کردار پر دوستی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں اس کی دوستی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے کردار پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے یعنی ایک انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں تو دوست کے اوصاف آدمی کے اندر جلدی آ جاتے ہیں تو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے مطلب کی اس کے دوست کے اندر جیسی عادتیں ہوتی ہیں جیسے اوصاف ہوتے ہیں جیسا اس کے اندر خوبی یا خرابی جو کچھ ہوتی ہے وہ آدمی کے اندر جلدی آ جاتی ہے ایک آدمی اگر ایسے دوست کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس کے اندر بری عادتیں ہیں تو دھیرے 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 وہ بری عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ اپنے دوست کے دین پر ہو گیا مطلب دوست کی بری عادتیں برے اوصاف اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئے اگر دوستی اچھی ہے اچھا آدمی ہے اس کا اخلاق اچھا ہے اس کا کردار اچھا ہے اس کا دین اچھا ہے اور ایسے سے کوئی آدمی دوستی کرتا ہے تو دیرے 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 ان کی اچھائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہاں نبی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی اچھی طرح دیکھے دوستی کس سے کر رہا ہے اپنے اخلاق اور اپنے دین کے بارے میں احتیاط کرنا چوکنہ رہنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوستی کی وجہ سے دین بگڑ جائے دوستی کی وجہ سے اخلاق بگڑ جائے آدمی کے اندر برائیاں آ جائیں آپ دیکھئے کتنے ایسے نوجوان ہوتے ہیں ہمارے بچے نوجوان جو اسکول کی زندگی تک بہت اچھے ہوتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ میں مسجد میں آتے ہیں لیکن جیسے اسکول کی زندگی ختم ہوئی کالج میں گئے اب کالج میں جانے کے بعد وہاں ایک بڑا ماحول ملا ان کو اور دھیرے دھرے دوستی ایسے لوگوں سے ہوئی ایسے نوجوانوں سے ہوئی جن کے اندر غلط عادتیں تھیں تو ہمارا وہ بچہ جو اسکول کی لائن تک اسکول تک بہت اچھا تھا نماز بھی پڑھتا تھا روزہ بھی رکھتا تھا زکاة بھی دیتا تھا لیکن وہی ہمارا بچہ جو بہت اچھا تھا جب وہ بچہ کالج میں گیا کالج میں جانے کے بعد بہت ساری عادتیں وہاں سے سیکھ کر کے آ جاتا ہے وہ بچہ جو بہت اچھا تھا اسکول تک اب وہ دھیرے دھیرے سیکریٹ پینے لگتا ہے وہ دھیرے دھیرے گھٹکا بھی کھانے لگتا ہے وہ دیرے دیرے بہت ساری گندی عادتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں سیکھا کہاں سے نہ اس کے ماں باپ نے سکھایا نہ اس نے گھر میں سیکھا کہاں سیکھا گلت دوستی کی وجہ سے دوست سے سیکھ کے آیا تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہم اپنے بارے بھی کہ ہم جس سے دوستی کر رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں اچھی طرح سے کہ اس کا اخلاق اس کا دین کیسا ہے اگر اچھا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں ہے تو بچیں ایسے ہی اپنی اولاد کے بارے میں چوکننا رہیں ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہمارا بیٹا کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کن سے اس نے دوستی کیا ہے کن کے ساتھ زیادہ وقت بتاتا ہے یا ہماری بچی کن سہیلیوں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتی ہے یہ دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اپنے آپ کو اچھا اور ٹھیک ٹھاک رکھ رہے ہیں نمازی ہیں دیندار ہیں اور اچھے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں ایسے اچھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں لیکن ہماری اولاد اگر گلت لوگوں سے دوستی کی ہوئی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بچائیں اور نہ اللہ کہاں جواب دینا پڑے گا کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں ایسے ہی آپ دیکھیں آج کتنے لوگ ایک بڑا فتنہ جو آج کے سماج میں ارتداد کا فتنہ کتنے ایسے مسلمان لڑکے کتنے ایسے نوجوان لڑکیاں مسلم لڑکیاں جو آج مرتد ہو رہی ہیں یعنی وہ ارتداد کا شکار ہے اسلام سے متنفر ہو کر کے اسلام سے فر کر کے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں اور اسلام چھوڑ رہی ہیں اسلام بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں کیوں ایسا اس لیے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے غلط صحبت غلط دوستی ان کو ایسے دوست مل گئے جنہوں نے ان کو کنفیوس کیا ان کو ایسی باتیں بتائی ایسی چیزیں ان کے ذہن میں ڈالی جو کنفیوس ہو کر کے وہ اسلام سے فر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے تم میں سے ہر آدمی چیک کرے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی چیک کرے اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی چیک کرے کہ ان کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی کی اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین